تو اپ ڈیت کریں کہ اپن مارکٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو چکا ہے اپن مارکٹ میں ڈالر 275 روپے میں فروقت ہوا انٹر بینک کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں امریکی کرنسی 266 روپے 11 پیسے پر بند تین روز میں ڈالر کی قدر میں 6 روپے 19 پیسے اضافہ ہوا ہے اس سے حوارے سے مزید جانے کے اپنے نمائند حماد عالم سے حماد 8 روپے مہنگا ہوا ہے ڈالر کیا وجہات بتائی جا رہی ہیں جی ڈالر کی قدر میں ہم نے جو اضافہ دیکھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ گزشتہ روز خبر کیلئے بوڈیز کے حالے سے جس سے پاکستان کے ریٹنگ کام کی گئی ہے اسے ہی بتائیں گے کہ پاکستان کے جو ذریع موادز خائروں ختمناک حق تک کم ہو چکے ہیں اور اگر آئی ایم ایس کا پروگرام یہ مل بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود جو ہے پاکستان کو بین اقوامی ارائیگو کے لئے چینلیز کا سامنا کرنا پڑے گا مزید ڈالر درکار ہوئے تو یہی وجہات ہیں جس کے لئے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے یہ قدر میں کمی ہوئی ہے اور آج ڈالر اوپن مارکٹ میں 8 روپے مہنگا ہوا ہے جبکہ یہ تقریباً تین روز میں اگر دیکھا جائے ڈالر انٹر بینگ میں 6 روپے مہنگا ہوا ہے اور سب سے بڑی وجہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی ادائیوں کے چینلنجز ہیں ہم ایمپورٹ کو اس وقت جو آپ کہیں کہ قدر میں گئی کہ ایمپورٹ کی جو ادائیگیں وہ ابھی بھی نہیں ہو رہی ہیں بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن کا خام مال نہیں ایمپورٹ ہو پا رہا ہے نئی ایلسیز نہیں کھلی ہو اور مال پورٹ پر ہی پڑھا رہا ہے مطلب آپ سٹیل کے سیکٹر دیکھ سکتے ہیں آٹو سیکٹر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیلپ ڈیوائسیز ہیں ان کے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ایمپورٹ کرنے کے تو ٹیکنیکلی ہمارے پاس اس وقت زیادہ معاملہ زخیر بہت ختملاخت تک کم ہو شکریہ جس کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کرنسی مفرسل کمزور ہو رہی ہے اور اس سال کی بدترین کرنسوں میں شمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حماد ہمیں آگاہ کر رہے تھے